بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ایک اور بھری خبر ہے میں ایسے بھری خبر بولوں گا پردیسیوں کے لیے یہ پاکستان سے اگر آپ نے بھئی اللہ نہ کرے اس ٹائپ کا ویزا لیا ہوا ہے تو یہاں بھئی اس تھوڑا سٹے کر لیں پاکستان میں ہی یہاں مدد بڑھا لیں اگر بڑھتی ہے تو یہاں اگر کینسل ہوتا ہے ابھی تک آپ نے سٹیمپنگ کے لیے نہیں بھیجا ہے تو وہ مت سٹیمپ کروائیں یہاں اپنے میڈیکل بغیرہ کربالیت وہ خرچہ برداشت کر لیں وہ بیسٹ ہے کچھ معاملات آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں اس کے مطلب کو خبر بغیرہ سننی ہوگی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہوں گا تمام پردیسیوں کو ایک دو باتیں جو مجھے اچھی لگیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھیں ہم پاکستان سے یا آپ چاہیے انڈیا بنگلدیس سے آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر پردیس میں آتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے پیسہ کمانا نا بسکلی یا دیکھیں سیدھی بات ہے میں ابھی یہاں پر اگر آیا ہوں تو میں ابھی پیسہ کمان نہیں ہوں اتنا میں اگر لینڈڑ یا امیر ہوتا یا میں اتنا تو پاکستان میں بیٹھ کر کھا لیتے گھر پر یہاں کیا لینے آئیں دھکے کھانے لینے آئیں پھر ہے انجوائے کرنے آئیں گھومنے آئیں یہاں پر کیا کوئی بیکنیز وغیرہ میں پھر رہی ہیں جو ہم دیکھنے آئے ہیں یہ الحمدللہ جی اللہ تعالی کی ذات کا شکر ہے تمام پردیسیوں کے اوپر یہ احسان ہے اللہ کا میں یہ بولتا ہوں کہ عمرہ اور مدینہ شریف کی زہرات مل جاتی ہیں ہمیں کرنے کو اچھی بات ہے باگی تمام پردیسی جتے ہیں یہاں جی بات کرنے مقصد یہ ہے کہ یہاں پر روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہیں تو میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں گا دیکھیں یہ باتیں بتانے کا صرف میرا مقصد یہ ہوگا کہ کسی پردیسی بھائی کا نقصان نہ ہو جائے مثال کے طور پر اگر میرا پردیسی بھائی دو ہزار کمارا ہے تو یہاں رہیسا نہ ہوگا وہ دو ہزار سے بھی آدھو بیٹھے اگر آپ پاکستان میں بیس تیس ہزار پچاس ہزار کمارے ہیں تو آپ اس سے بھی نہ آدھو بیٹھیں ایک ماہ میں ڈلیوری سرورس چارجز کی چارجز کی خلاف ورزیاں ترتالیس سو پلس میں یہاں پر آپ پکچر دکھا رہا ہوں میں اور یہ مرور کی طرف سے بقیادہ کنفرم ہے کہیں میں یا کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہی ہے برحال سعودی اریبیا میں جو ڈلیوری ببائے کا طور پر ویزے آ رہے ہیں یعنی بندے آ رہے ہیں ویزے یہاں سے جا رہے ہیں ان کا جو پرمٹ جاری کیا جاتا ہے یعنی لائنسس موٹر سینکل کا آپ کو تو وہ بھائی کینسل ہو چکے ہیں کینسل سے مراد یہ ہے کہ وہ آرزی طور پر سعودی ریبیا نے بند کر دیا ہے کیوں بند کر دیا ہے ہمیں اب کرنا کیا ہے یہ سننیں سب سے پہلے تو بند اس لیے کیا گیا ہے کہ بھائی اتنی بائیک ہو گیا یہاں سعودی ریبیا میں ابھی یقین مانے ہر دو گاڑی ہیں تین بائیک گزر رہی ہیں بائیک ریڈر کے طور پر ویزے اچھے ہیں میں یہ نہیں بولتا ویزے اچھے نہیں ہیں آپ حرفی کا لے لیں آپ تازج کا لے لیں آپ بریک کا لے لیں کی ایف سی کا لے لیں آپ میک دونل کا لے لیں آپ حرفی بروس کا لے لیں آپ اس کے علاوہ ڈومینوز کا لے لیں یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ہیں یہاں پر جیسا کہ نون والے ہیں جیسا کہ یہ ارامیکس والے ہیں ان کے اگر آپ کام کے طور پر آتے ہیں تو آپ کی دہاری اچھی لگ جاتی ہے کام اچھا ہے آپ کو سیلوی وغیرہ پیکج تھوڑا آپ کا اچھا بن جائے گا لیکن آگے سے پرمٹ بند ہے اب بھی پرمٹ سعودی گورن میں نے اس لیے بند کی ہے کہ بائیک سے اتنی ہوگی ہے خلاف ورزیہ اتنی ہو رہی ہیں ایکسیڈنٹ والے معاملت نصاب نہیں آ رکھی ہیں انہوں نے بولا ایک دفعہ آرزی طور پر یہ پرمٹ بند کریں اب بھی آپ نے کرنا کہا ہے جو میرے بھائی یہاں پر ڈلیوری کے طور پر کام کر رکھے ہیں آپ کے اگر لائسنس بنے ہوئے ہیں تو آپ کام جاری رکھ تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے نمبر دو جنہوں نے پرمٹ دیئے ہوئے تھے وہ اپنے جا کر دلہ سے یعنی کمرور سے کنفرم کر لیں کہ ہمیں لائسنس ملے گا یا ہمارا بھی فی الحال آرزی طور پر روک دیا گیا ہے نمبر تین جو بھائی اس قسم کا ویزا لے چکے ہیں یا لینے کی ان کی اگر مرضی ہے لینے کی مرضی ہے تو مرضی بدل لیں اپنی یہی بیسٹ ہے اگر کچھ بھائی اگر اس ٹائم کا ویزا لیوری بھائی کا لے چکے ہیں میں یہ سعودی کے بات کر رہا ہوں تو بھائی کی نہیں تو بھائی آپ وہ ویزا اگر تو سٹیمپی کے لیے نہیں گیا ہے تو اس سے کنسل کروالیں بیسٹ ہے اگر گیا جا چکا ہے تو سٹیمپ ہو کر آنے دیں اور چند ماہ تھوڑی لیر ویٹ کر لیں پاکستان میں میں یہ نہیں بتا چند ماہ آپ کچھ دن مزید ویٹ کریں پاکستان میں اس کے بعد آپ سعودیہ آئیں اور یہاں پر آ کر فری ویٹھنے سے بہتر ہے کوئی کام دھندہ ڈھونڈ لیجئے گا تھوڑا بہت جس سے آپ کا گزر بس ہو جائے اچھا باغی جب پرمٹ بغیرہ اوپن ہوں گے پرمٹ بنے گا لینسس بنے گا اس کے بعد ہی آپ روڑ کے اوپن نکلے گا اگر اس کے پہلے آپ روڑ کے اوپن نکلتے ہیں تو بھائی آپ کو نقصان ہی ہوگا گرامی اچھے خاصے ہو جائیں گے اتنا کمائیں گے نہیں جتنا وہ پولیس والے لے اڑیں گے تو ایجنٹوں سے اشار رہیں ایسا ویزا بھائی ابھی مت کریں جن کے پاس پڑے ہوئی ہیں اگر وہ آپ کو میں بولتا ہوں ایک ڈیڑھ لا میں مجھنی چاہیے